تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو ایک دوبارہ زندگی دینے کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے یہ حج کا موقع ہے کہ یہاں سے آدمی جب اللہ تعالیٰ کے حج کے احکامات کو پورے طریقے سے پورا کر لیتا ہے تو وہ حج مبرور نصیب ہو جاتا ہے اور اس کی جزا دنیا کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایسے پاک ہو کر آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ یعنی اس کا نامہ مال صاف کر دیا جاتا ہے گناہوں کے حوالے سے کہ اب تم ایک نئی زندگی شروع کرنے والے ہو اس لیے اب اللہ تمہیں دنیا میں موقع دیتے ہیں کہ اب تمہیں جب شعور آ چکا ہے تو تمہارے شعور کے این مطابق اور تمہاری چاہت کے این مطابق تمہیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اپنی آپ کی اپنی زندگی کو دوبارہ سے منج کر کے اللہ کے بندے بن جاؤ اسے گوانا نہیں چاہیے کوشش کریں کہ اس موقع کے اندر جیسے دنیا میں ہر طرح کی سیاحت ہوتی ہے تو اس سیاحت کے اندر بندہ ایشوی شرط کے لیے جاتا ہے اس سیاحت کے اندر وہ اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے جائے اور وہاں جو جگہ جگہ پر مختلف مقامات پر کچھ داستانیں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں ان داستانوں کو وہاں پر جا کر اثر نو ان کی یاد دہانی کرے دیکھے کہ یہ کس شہر میں آیا ہوں یہ شہر کس نے آ کر عباد کیا تھا کون اس جگہ پر آیا تھا پہلے یہ قرآن نے جو تعرف ہمیں کرایا کہ بیوادن غیر عزیزارن کہ یہ ایک ایسی وادی تھی جہاں نہ پانی تھا اور نہ جہاں پہ کوئی درخت تھا نہ کوئی شجر تھا اور یہ ایک سہرہ تھا اب ایسے سہرہ میں اللہ تعالی نے وہاں پر اپنا گھر بنایا آخر کوئی تو پہلے آیا ہوگا کیسے ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے ان کی اہلیہ حضرت حاجر علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے یہاں پر آئے اور پھر نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کی داستان مکہ اور مدینہ کے شہروں کے اندر نبی علیہ السلام کی داستان وہیں پر ہے قرآن اترنے کے وہ دونوں مقام جہاں پر قرآن اترا ہے یا مکہ میں اترا ہے زیادہ قرآن یا زیادہ قرآن مدینہ شریف میں اترا ہے باقی کہیں کہیں پر تو دونوں جگہوں پر وہاں قرآن اترا ہے وہاں قرآن اترنے کی وہ مقام ہیں ان مقاموں کو جانا جائے گئے یہ مقام کس لئے اللہ تعالی نے یہاں پر کیا کیا آیات بتائیں کیا کیا چیزیں بتائیں اس لئے وہاں کوئی آپ عام سیاحتوں کی طرح کھانے پینے نہیں جا رہے نہ وہاں پر آپ عالی شان ہوتلوں کی زیارت کرنے کے لئے جا رہے ہیں آپ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور آپ کو انتہائی سنجیدہ ہونا چاہیے اگر آپ کا غیر سنجیدہ رویہ رہا تو بجائے آپ اس سفر میں سواب سمیٹنے کے آپ یہاں پر گناہ سمیٹ کر آئیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے گھر سے جو آدمی جا کر گناہ سمیٹ کر آئے اس سے بڑھ کر بگ بخت کوئی آدمی نہیں کہ توبہ کا مقام تھا گناہ کر آیا معافی کا مقام تھا اور اپنے ذمہ اور گناہ بڑھا کر لیا ہے تو یہ آپ کی اتدائی طور پر میں نے ایک تمہیلی گفتگو اس لئے کی ہے کہ ابھی آپ کے اندر کی جو سنجیدہ اور شعوری کیفیات آپ پر لوٹ آئیں اور آپ اپنے آپ کو ابھی سے ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثیت سے اور ایک ذمہ دار نبی علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے آپ اپنی پہچان اور اپنی معرفت خود کر لیں یہ ایک آئینہ ہے میری گفتگو جس میں آپ کی بار آپ کو اپنے نیا چہرہ نظر آئے گا آپ حج کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو اس کا آپ کے علم میں ہے کہ آپ یہاں سے یہاں لاہور سے جہاں کہیں سے بھی آپ احرام مدینہ شریف جا رہے ہیں جی مدینہ شریف آپ جا رہے ہیں تو یہ تو بڑا مبارک ہے یہ اس حوالے سے مبارک ہے میں اس بارے میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کا جو حج ہے نا اگر آپ مدینہ شریف سے جا رہے ہیں تو یہ حج بڑا متبرک حج ہے یہ دیگر حجوں سے علاق حج ہے آپ کو پتا ہے آپ وہ حج کرنے جا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے مدینہ سے احرام باندھا تھا آپ بھی مدینہ سے احرام باندھے ہیں کتنے مبارک ہیں کیا جدے میں احرام باندھنا وہ وہ نبی علیہ السلام نے جدہ سے احرام نہیں باندھا باندھیں گے اور وہاں سے باندھیں گے جہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے آپ کو اللہ ایک ایک سب سے الگ موقع دیا ہے اور حجی بھی باندھیں گے لیکن آپ کو ایک زائد سنت مل گئی یہ خوشی کا مقام ہے میں نے جب مدینہ شریف سے احرام باندھا تھا تو میں نبی علیہ السلام کے روزہ انور پر آئیت ہے احرام باندھ کرنے تو میں نے اپنی دلی کے افیاد کا اظہار یہ کیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ حج کرنے کے لئے جاتا لیکن اب میں حج وہ کروں گا کہ جہاں سے آپ نے حرام باندھا میں وہی سے حرام باندھوں گا اور پھر میں روزہ انور پر میں نے دھرود و سلام پڑھا اور اس کے بعد میں نے ان کے لئے وہاں شہادتین پڑھی اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے رخصت ہوا میں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کتنے لوگوں کو رخصت کیا ہوگا اپنی زندگی میں سفر دے ایک رخصت ہمیں بھی کریں یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ خیر کا ذکر بھی نہیں کسی کا کر سکتے کہ وہ فلان نماز پڑھ رہا ہے آپ چھپ کر کے اپنا کام کریں یہ حج جو ہے یہ صرف ظاہری رسومات کا نام نہیں ہے یہ تقویٰ آپ نے لے کے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں زبان ہر وقت ذکر سے تر ہو اور نظر آپ کی بہکی ہوئی نہ ہو اور خیالات آپ بہت کچھ سوچیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچا کرتے تھے آپ اپنی سوچوں کو اپنے نبی کی سوچوں میں ڈھال لیں اگر آپ وہاں یہ سوچیں نہیں ڈھال لیں گے اور آپ کے پاس موبائل ہوگا آپ یوٹیوب چلائیں گے آپ وہاں فیس بک دیکھیں گے آپ ان اکاؤنٹس پر اور گھر والوں سے آپ کا مسلسل رابطہ ہے تو پھر آپ اس سے معذرت میں کہنے مجھے یہ کہنے میں کوئی باق حاصل نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ کہیں حج برباد نہ ہو جائے قرآن میں مشغول رکھیں ایک قرآن مجید آپ مدینہ شریف میں ختم کریں ایک مکہ شریف میں قرآن ختم کریں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کیسے ختم کریں تو ٹیم دن میں قرآن مجید ہو جاتا ہے ختم اگر دن رات آدمی پڑتا رہے نہ کہیں آئے جائے نہ ہوتل میں بیٹھے زیادہ سمجھ لیں دس دن آپ اتقاف کر رہے ہیں یہ چودہ دن کا پیکج ہے میرا خیال آپ کا تو چودہ دن کے پیکج یار آپ اتقاف میں ہیں اس سے بڑی کون سی نعمت ہے کہ آپ کو مسئل نبی مل گئے اتقاف کے لئے اور آپ کو حرم شریف مل گیا لوگ دس دن کا کرتے ہیں آپ چودہ دن کے اتقاف میں داخل ہو جائیں اور اتقاف آپ کو پتا ہے دنیا سے کٹ جانے کا نام ہے حاج دنیا سے کٹ جانے کا نام ہے تو کوئی اتنا مشکل حاج عمرہ نہیں ہے یہ جو بہت زیادہ بات بات پر آپ کو دم بتاتے ہیں نا آپ اس بات کو چھوڑیں دیکھیں اصل چیز گناہ ہے آپ کا کوئی بال آپ کو سر مڈانا پڑ گیا کسی جونوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے تو اس کا دم ہے آپ نے کسی جانور کا شکار کیا اس کا دم ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ان چیزوں کے دم کفارے تو ہیں مگر اگر آپ کے پاس تقوی نہیں تو اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر یہ بھی کہا جا سکتا کہ آپ ایک بال دے دیں آپ نے جو گناہ کے کام کیے وہ ماف ہو جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا وہاں آپ کو تقوی سے ہی کام چلانا پڑے گا آپ کے پاس کرنسی ایک ہی ہوگی تقوی کی اور وہ آج کل کے دنوں میں آپ آج سے اپنے آپ کو حج میں چلے جائیں حج ٹرانس میں دیکھیں ہر آدمی کے اندر ایک ٹراما ہوتا ہے جس میں وہ چلا جاتا ہے تو آپ بھی اس حج میں داخل ہو جائیں اور اپنے آپ کو اسی میں داخل کر لیں اور اس کے بعد آپ احرام بان دیئے احرام باننے کے بعد آپ کو نینات شریف لے جائیں وہاں نمازیں پڑھیں پھر اس کے بعد آپ کو وہ عرفات میں لے جائیں گے عرفات میں دو آپ زہر کی اور دو اثر کی نماز یہ اکٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے آپ وہاں اکٹھی ہی پڑھیں آپ کسی مسئلک سے بھی ہیں بس آپ کو یہ پتا نہ چاہئے سرکار نے دو پڑھی گئے بس پسیدھی بات ہے پیارے نبی نے دو پڑھی دونوں اکٹھی کر کے پڑھی اور وہ پڑھی اس لیے کہ حاجی سورج کے غروب ہونے تک اپنی اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش ہو کے اپنے آج گناہ بکشوا لے یہ نادر موقع ہے یہ پھر دوبارہ نہیں آنا دیکھیں کلین ہو جائے گیا سارا کچھ کلین ہو جائے گا اب وہاں میرے جو مشاہدے میں نے جو فاروق صاحب کے ساتھ حاج کیے میں نے اور میرے مشاہدے میں جو کچھ آیا ہے جو کچھ میں نے دیکھا ہے ریپتے ہوتی ہیں سیگرٹس پی رہے ہیں لوگ بہت زیادہ کھانے کھا رہے ہیں مندیاں کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں ترہ ترہ کے رنگ برنگے کھانے وہاں پر کھائے جا رہے ہیں اور وہ لوگ اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کی بجائے دنیا کے امور کے اندر مشغول ہیں ایسا حاج جس میں آپ کھانے میں مشغول ہیں کیا کھانا یہاں نہیں ہے یہ بریانیاں یہ مندیاں یہ چاول اب تو رول رہے ہیں یہاں پہ آپ اپنے چسکے اور اپنے شوق یہیں پورا کر کے جائیں وہاں آپ زیادہ کھائیں گے آپ کو بار بار واش روم جانا پڑے گا لمبی حاجیوں کی کتار ہو بھی پائیں گے اور اس کے انتیجے میں یاد الہی سے جو آپ دور ہو جائیں گے ایک سمجھیں کہ اتنا معمولی آپ نے کھانا ہے کہ جیسے آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو خیمے میں رکھنے کی بجائے آپ بکھر جائیں کسی جھاڑی یا کسی دوسرے کے خیمے کے سائے میں چلے جائیں نہیں ہے تو اپنی چھتری لے کے چلے جائیں اور اللہ کو منائیں منائیں اور آپ جانتے ہیں جب آدمی کو کسی سے کام پڑ جاتا ہے تو آدمی کیا کچھ کرتا ہے کیسے کیسے ترلے لیتا ہے پاؤں پڑتا ہے ہاتھ لگاتا ہے داڑی کو ہاتھ لگاتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے روتا ہے مجبوریاں بیان کرتا ہے جھوٹے جھوٹے بہانے بناتا ہے عذر تراشتا ہے لیکن آپ یہاں عذر نہیں تراشتیں گے آپ اللہ سے یہ کہیں میں ایک اقبالی مجرم ہوں دنیا میں میں نے جتنے گناہ کیے وہ اچانک نہیں ہوئے نہ مجھے کسی نے لگایا ہے میں نے خود پلینڈ کر کے وہ گناہ کیے ہیں اس لئے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں میرے وہ ترتیب دیئے ہوئے اور وہ میرے پلینڈ جو گناہ ہیں ان کی میں معافی آپ کی بارگاہ میں مانگوں یہ نہیں کہنا مجھے فلانے لگا دیا تھا یا اللہ مجھے فلانے لگا دیا تھا یہ نہیں آپ کر سکتے یہ آپ نے چوتھا کلمہ نہیں چھوڑنا وہاں پر چوتھا کلمہ آپ نے نہیں چھوڑنا لا الہ الا اللہ وحتہو لا شریکہ لہو لا الملک و لا الحمد و لا کل شاہد کریر انبیاء تمام نے جنہوں نے حاج کی ہیں اور نبی علیہ السلام نے حاج کی ہیں اور اولیاء اللہ نے جتنے حاج کی ہیں ان سب میں یہی ایک یہی ایک اس نے رہا آپ نے اور بڑھانا ہے تو تیسرا کلمہ جو رسول اللہ نے کہا ہے کہ چار کلمہ ایسے ہیں جو انسانی زبان سے اس سے زیادہ افضل نہیں نکلے اللہ کی توحید اور حمد و سنہ کے لیے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بیس بیس تصمیعیں آپ اپنی رکھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اس کی بیس تصمیعیں کریں استغفراللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استغفراللہ کی بارگاہ میں جو آدمی آئے گا اور خوش نصیب ہوگا وہ ہوگا جب اس کی نامہ مال کی گھٹڑی کھلے گی تو اس میں کسرت سے استغفار باہر نکل پڑے گا اتنا استغفراللہ آپ نے وہاں پر پڑنا ہے اور قرآن مجید اپنے پاس رکھیں آپ اس دن کم دکم پانچ سے دس اپارے جو ہیں اپنے ختم کر لیں نہ کسی کی طرف دیکھیں نہ کسی کی طرف اور عرفات ہی حج ہے باقی سارے حج کا کفارہ ہے عرفات کا کوئی کفارہ تھیں شام کو یہ آپ کو لے لیں گے اور اس کے بعد آپ مزدلفہ چلے جائیں اب آپ نے چاہے کتنی ہی رات کیوں نہ ہو جائے آپ نے راستے میں مغرب اور عشاء نہیں پڑنی وہ مغرب عشاء آپ نے جا کے مزدلفہ میں پڑنی ہے دونوں جماعتیں نمازیں وہاں پہ آپ پڑھیں گے تین اس کے فرض اور دو اس کے فرض یہ وہ رات ہے جس میں نبی علیہ السلام نے تحجد بھی پڑی آپ علیہ السلام نے وحد زندگی کی سرات میں ارام فرمایا اللہ کے حکم سے کہ تم نے صبح تحجد نہیں پڑنی آپ عشاء پڑھ کر سو جاؤ آپ صبح اٹھ کر فجر پڑنا فجر پڑنے کے بعد سورج کے تلو ہونے سے پہلے تک آپ نے خوب ذکر وہاں پر اللہ کا کرنا ہے وہاں پر فرمایا اور اللہ کو مشرع الحرام کے پاس خوب اللہ کا ذکر کرو ڈوب جاؤ اللہ کے ذکر میں وہاں پہ یہ نہیں کہ یہ سمان اٹھالو وہ اٹھالو شورٹ نہیں کرنا چپ رہنا ہے حج کا سب سے اچھا خاصہ ہے حج میں خموش رہا جائے زیادہ نہ کسی پہ تنقید کی نگاہ کریں نہ کسی پہ زبان سے تنقید کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کا مزاق نہ ہو رہے ہیں چپ کر کے اپنی نگاہ نیچی رکھیں مجرم پھر رہے ہیں آپ آپ بطور مجرم پھر رہے ہیں وہاں پہ کسی کے گناہوں پر نظر کرنے کے بجائے اپنی طرف دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مزدلفہ سے پھر آپ منا کی جانب آ جائیں گے وہاں ترطیب کے ساتھ یہی ہے کہ آپ آتے ہی جمرت القبرا بڑا جمرہ جسے آپ عمومی اپنی زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں یہ نہ کہا کریں یہ جمرہ لفظ آپ کے نبی نے بولا ہے کہیں شریعت میں نہیں آیا کہ اس کا نام شیطان تھا یہاں اس نے بہکایا تھا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جمرہ بڑے جمرے پر آئیں اور کچھ لوگ مزدلفہ سے لازمی کنکریاں کٹھی کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے وہاں نیچے پڑی بھی کنکریاں جو ہیں اللہ اکبر کر کے اس کو مار لیں اس کے بعد آپ کا قربانی کا وقت ہو جائے گا قربانی کیجئے قربانی کا آپ کو ٹائم دے دیں گے وہ ٹوکن دے دیں گے اس کے بعد پھر اپنا سرم اڑائیے اور سرم اڑانے کے بعد پھر آپ دوبارہ سے مکہ تشریف لے جائے گیا اور پورا جیسے عمرہ پہلے پرفارم کیا تھا آپ دوبارہ عمرہ پرفارم کریں اور دوبارہ منا میں اپنے خیمے میں آ جائیں یہاں پر اب آپ کا دس دل حج تو صرف آپ نے ایک بڑے جمرہ کو آپ نے کنکریاں مان رہی تھی اب اگلے تین دن میں آپ نے کنکریاں مان رہی دو صورتیں یہاں پر ہیں ہمارے ہنفی بھائیوں نے یہ کہا ہے کہ زوال کے بعد ہی کنکریاں ماری جا سکتی لیکن باقی تین فقہ اور سعودی عرب کے ابھی مجودہ علماء نے جو فتوہ دیا ہوا ہے بیس پچیس سال سے جو ہمارے پہلے بن باز تھے جنہوں نے حج پڑھاتے تھے اور اب ان کا یہ فتوہ ہے لجنت العلماء لجنت العلماء ان کا نام ہے میں نے دانستہ طور پر عربی نام نہیں لیا اس کا کہ جلدی سمجھ نہیں آتا اور تو وہ علماء کی کونسل نے یہ فتوہ دیا کہ آپ بعد فجر سے لے کے اگلے دن کی فجر تک کنکریاں مار سکتے ہیں تو میں تو ایسے ہی جاتا ہوں جب سب چلے جاتے ہیں تو شام کو جا کے میں کنکریاں مار آتا ہوں اور برکل اسی طرح یہ جیسے یہ اور دیوار کے ساتھ لگے تو ایک ایک دو زور زور سے ادھر سے مزاق نہیں ہے کنکریاں ماننا ہر کنکری پہ اللہ اکبر اور جب آپ جمرے کو کنکری مار لیں تو آپ نے قبلہ رکھ کھڑے ہو کے دعا کر دیں یہ وہ سنت ہے لوگ چھوڑ گئے ہیں دوسرے کو مار کے بھی دعا کر دیں لیکن تیسرے کو مار کے دعا نہیں کر دیں یہ ایک دن کی کنکری آنگی پھر خائمہ میں آ جائیں پھر گیارہ اور بارہ بارہ تک آپ وہاں پہ رہیں گے نبی علیہ السلام تیرہ زلحاج تک رہیں گے تو آپ اس میں دیکھیں کہ کنکری ہیں یہ آپ نے اس کی مار نہیں ہے آپ کا حج پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ حج قبول و منظور فرمائے سب سے بڑی چیز اس حج کے دوران عدب ہے بس یہ کوشش کریں کہ مکہ مدینہ کی کسی بلی کو کسی جانور کو ڈرائیں نہیں کوئی پتہ گھاس توڑے نہیں وہاں چگلی ہیبت کریں نہیں اور اللہ کے گھر کی بیعد بھی نہیں کرنی کہ زبردستی آپ نے خانہ کعبہ کو چھونا ہے حجر اسود کو چھونا ہے ورنہ آپ مر جائیں گے ہزاروں لوگ چھوتے ہیں مگر ان کا چھونا قبول نہیں کہ وہ بیعدب ہے کچھ نہیں چھوتے وہ کہتے ہیں یا اللہ میں بیعد بھی نہیں کر سکتا چھوے بغیر چل جاؤں گا جو عجر وہ پا لیتا ہے چھوے بغیر وہ چھونے والا نہیں پا سکتا ملتظم پہ وہ عجر نہیں پا سکتا جو کھڑا ہوکے حسرت سے نگاہ کر کے آ جاتا ہے یا اللہ یہاں لڑائی ہو رہی ہے خواتین تو بالکل ہی نہ جائیں میں نے جی حجر اسود کو چھونا ہے چھونا ہے حیاء کو بچائیں مردوں کے حجوم میں عورت کا جانا مناسب نہیں ہے تو آپ وہاں پر جا کر کے اپنے لیے یہ تسلی سے اپنا اور نبی علیہ السلام کے روزہ انور پر جانا ہے اس پہ غزار شاہب سے کروں گا عدب گاہ حیث زیر آسمہ از عرش نازک تر کہ نفس گم کردہ میعوید جنید و باجزید اینجا نبی علیہ السلام کی بارگاہ زمین پر عرش سے بھی زیادہ نازک تر جگہ ہے محبت میں کسی کو نوچ ڈالنا یہ کب کی محبت ہے ریاض الجنہ کے لیے لڑے نہیں کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں ہے کہ جس نے نہیں پڑی وہ نہیں جائے گا ریاض الجنہ کا ایک مسئلہ میں بیان کیا کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں تواف جو تھا صرف 26 فٹ کے دائرے میں ہوتا تھا 26 فٹ حرم کا جو دائرہ تھا وہ 26 فٹ کا تھا اب کہاں تک تواف ہوتا ہے اسی طرح آج آپ کو ایک ٹپ دینے لگا ہوں دل چاہے تو مان لینا نہ چاہے تو چھوڑ دینا لیکن حشر کے دن تمہیں یہ ٹپ کام آئے گی اولیاء اللہ کی جوتیاں سیری کرنے سے یہ ٹپ ہاتھ آئی ہے ورنہ کہاں ہاتھی تھی کتابوں میں یہ مسئلے نہیں لکھے نبی علیہ السلام کا روزہ انور کا یہ ستون سے لے کر اس ستون تک یہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے نبی علیہ السلام نے میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک کا جو فاصلہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے یہ کیا ہو گیا ارض کسی شیعہ کا ارض ہوتا ہے تو ایک اس کا طول ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے طول نہیں بتایا امت کو اتنی زیادہ ہو جانی ہے بچارے کہاں ریاض الجنہ میں آئیں گے تو اسی کی پوری جہد کو پیچھے لے جانا ہے چاہے اوہد پار تک چپ چلے جائیں یہ ریاض الجنہ یہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے مسجد نوی میں چار سطریں چھوڑ کے آپ جہاں پر جا کر بیٹھیں گے یہ ریاض الجنہ ہے تو مجھے لوگ اکثر پوچھتے ہیں میں رہتا بھی وہیں پہ ہوں بیٹھتا بھی وہیں پہ ہوں کھاتا بھی وہیں پہ ہوں سوتا بھی وہیں پہ ہوں میں تو اپنے نبی علیہ السلام کے جوار میں رہتا ہوں نہ میں ہوتلوں میں باہت جاتا ہوں نہ کہیں کھانے کھاتا ہوں ٹھیک ہے فروغ جانتا ہے میرے پی اے ای میں جاب ہے پوری دنیا میں جہاں مرضی گھوموں آؤں جاؤں گھومنے کے لیے بڑی دنیا پڑی ہے جوار میں بیٹھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے نبی کا ہم سایہ بن کے نبی کی رحمت کے بیچے رہ کے پاس ہی تو سو رہے ہیں اس سے دل کو قرار آتا ہے دل کو قرار آتا ہے میرے بیچین دل کو قرار آتا ہے ادھر تو ابھی ہیں کہ سات سالے کمرے میں تو بیٹھیں یہی تو گھر تھا یہاں سے تو نکلتے تھے ایک زمانے میں جتنا شہر تھا تو یہ جو ساری مسجد نوی ہے یہ پورا مدینہ تھا اب اس میں آ گیا ہے سارا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آنا ہے کہ میری امت یہ جو میری مسجد ہے نا یہ اہد تک چلی جائے گی اور یمن تک اس کا دائرہ کھل جائے گا اتنی بڑی ہو جائے گی جب امام مہدی علیہ السلام کے شریف لائیں گے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی اور لوگ اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے جوار میں جائیں گے اس وقت سوچیں حج کتنا بڑا ہو جائے گا تو یہاں عدب کریں حجرِ اسود کا عدب کریں ملتظم کا عدب کریں بیعت اللہ شریف میں چیخیں چلائیں نہیں اور زیادہ بیعت اللہ شریف میں نہ بیٹھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آدمی عمرہ کر کے فوری طور پر نکل جائے وہاں سے بہکنے کا اندیشہ ہے نظر کے دل میں گناہ اور وسوسہ آنے کا اندیشہ ہے اور پورے مکہ کے اندر جہاں تک حدودِ حرم ہے ہر ہوتل کے اندر بھی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ایک لاکھ نماز کا سواب ہوگا یہ صرف بیعت اللہ کا خاصہ نہیں ہے مکہ کے حدودِ حرم کا خاصہ ہے مکہ نہیں حدودِ حرم کا خاصہ ہے اس کی ویسے عورتیں زبردستی جاتی ہیں نہیں میں نے جانا ہے حرم جانا ہے بھئی تم لوگ کیوں حرم جا رہی ہو عورتوں کو کبھی کبھی پسان کیا جانا وہاں پھر دکے کھاتی ہیں آ رہی جا رہی ہیں اپنی جگہ پر جمی رہے ہیں حضور نے اپنے صحابیہ کو کہا تھا کہ مسجد نبی کے ساتھ والا گھر ہے تیرا پر تو اپنے گھر کے بھی کسی کونے گوشے میں نماز پڑھتی رہے مسجد آنے کی ضرورتیں تیجھے اور وہ وہیں فوت ہوگی حضرتِ تیاری نہیں آئی مسجد نبی ساتھ تھا ان کا گھر اب تو ان کا گھر بھی مسجد نبی میں آگیا ہے یہ چند نصیحتیں ہیں مسائل تو آپ کو وہاں پہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ کنکریاں مار لیں یہ دو چار کام ہیں یہ پال ٹوٹ گیا یہ دم پڑ گیا یہ ایسے ہو گئے دم پڑ گیا احرام پہن کر سو سکتے ہیں پھر سکتے ہیں جا کے ارام کریں جاتے ہی مکہ میں آپ کو فوری طور پر نہیں کرنے کی ضرورت ہے آپ تھوڑا سٹے کریں ارام کریں سوئیں تازہ دم ہو جائیں پھر جا کے آپ اپنا عمرہ کر کے اور عمرے کے اندر آپ خواتین اوپر گاڑی بھی لے سکتی ہیں آپ کے ساتھ خواتین ہیں آج کل وہاں پہ مل جاتی ہیں چیزیں عمرہ پیسے دیں ایسی کریں اپنے آپ کو ایسی کریں تو یہ سواری چھوٹی چیزیں میں نے آپ کے گھوش گزار اس لیے کر دی ہیں کہ آپ کو پیش آئیں گے آپ اگر ابھی کچھ سوال مجھ سے کریں گے وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ یہ نا عشق کی داستان ہے یہ تو اتنی ہے فاروق سب کے اب تو وہ گیدرنگ نہیں میں دیکھ رہا ہوں میں تو دو چار پانچ چھے گھنٹے اسی میں لے لیتا ہوں جب میں گفتگو کرتا ہوں اس پہ تو میں اپنے ہاں جب حاج ٹریننگ کراتا ہوں حاجیوں کو میرے تو صبح کو یا شام کو جاتے ہوں کیونکہ میں وقفے وقفے کے بعد یہ داستان عشق ہے یہ ایک آدھ دن میں نہیں آتی یہ اس کے لیے کسی اہل اللہ کی خدمت کرنی پڑتی آٹھ دس سال یہ نہیں کہ چاندک اس سال آپ کو خیال آیا اور آپ حاجی کرنے کے لیے چل پڑے یہ نہیں ہے یہ تو بہت بڑی داستان عشق ہے کون عراق میں پیدا ہوا اور کہاں کے سفر کیے اور لا کے رات کی تنہائی میں اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑایا خدا کے بروسے پر اور پھر کیسے اسی کی نسل سے حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور پھر کیسے اس نبی نے وہ مکہ جس کو ابراہیم نے کبھی یہ بات کیا تھا رسول اللہ نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اس کو ہی چھوڑ دیا اور جا مدینہ کیا یہ ایک داستان عشق ہے اس کے لیے مطالع شرط ہے اس کے لیے مسلسل جڑے رہنا شرط ہے یہ دو چار دن میں نہیں آسکتا اب کے حاجیوں کو چونکہ پیسے زیادہ ہیں آنے جانے کا طریقہ کارہ سان ہو گیا ہے جہازوں میں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں پہلے برسہ برس لگتے تھے پھر وہ حاجی جاتے تھے پھر وہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں آپ دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس لیے حاج کی حفاظت بھی کرتے تھے یہاں آٹھ آٹھ دس دس سال وہ علماء سے ٹریننگ لیتے تھے چار چار پانچ پانچ سال میں وہاں پر پہنچتے تھے راستے میں حاج کی باتیں کرتے جاتے تھے تو ذہن بن جاتا تھا تقویٰ آ جاتا تھا نہیں بھی اگر پہلے بندہ ٹھیک تو ٹھیک ہو جاتا تھا دیورنگ ٹریولنگ تو یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے آپ کچھ پوچھنا چاہے میری بہنیں ازاد ہیں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہے اس میں ایک مسئلہ ہے کہ جن بہنوں کو ان دنوں میں حیظ آ جائے گا تو وہ حیظ کے دوران اپنا حاج کر سکتی ہیں صرف وہ بیت اللہ شریف کا تواف نہیں کر سکتی ہیں صفحہ مروعہ کی صحیح کر سکتی ہیں اگر حاج کی آپ کی واپسی کی ریٹ ہو گئی ہے تو پھر دو صورتیں اس کی لکھی ہیں ایک شیخ بن باز نے اور ایک اور انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ ایسی صورتحال میں خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کور کر لے نرونی طور پر کہ وہ بیت اللہ شریف میں کوئی خون کے کترے یا نہ گھریں اور اپنے آپ کو کور کر سکتی ہیں میڈیسن لے سکتی ہے اس کو اپنے منسلز کو روکنے کے لیے اور پھر اگر ایسا بھی نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ اس سے میں زیادہ بیمار ہوں گی تو اپنے جو ساج محرم جا رہا ہے اس کو نائب بنا دے تواف وہ کر لے صفہ مروہ یہ کر لے ٹھیک ہے ابھی آپ کچھ پوچھنا چاہیں میں حاصل ہوں کوئی سوال ہے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں کاشف صاحب سے اب آپ کا سوال میں کائن لیا آپ کو روک دیا تھا کوئی سوال تھا جو آپ نے کہا کہ دو دن آگے احرام باندھی رکھنا وہ پھر آپ نے آگے ایکسپلین کرنی ہوگیا اور کوئی کر سکتی ہیں اچھا اس میں نا فروغ کو ابھی نہیں پتا میں بھی آپ کے ساتھ حج پری ہوں گا وہاں پر انشاءاللہ مجھے بھی اللہ تعالی نے ساتھ ہی وہاں پر کر دیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں گا وہ مشتاق شیخ تھی کہنا تو اس زفہ پہلے تو میں فروغ صاحب کے ساتھ ہی جاتا تھا لیکن اس زفہ میرا ارادہ وہ میرے کچھ ساتھی جا رہے تھے تو انہوں نے پھر میرا سارا سلسلہ کیا دیکھیں اللہ تعالی آپ میری ساری بہنیں ہیں میں اپنی بہنوں کو بھی یہی کچھ ہی کہتا ہوں آپ بھی حج میں پردہ کریں گے یہ جو کہتے ہیں نکاب اللہ کے نبی نے اس طرح کر کے منع کیا ہے کیونکہ وہ زمانے کا فیشن تھا کہ چیرے کو نہیں لگنا چاہیے یہ ساری باتیں پاس سے بنائیں عورت کو گنگٹ نکالنے کا حکم ہے آپ اپنا گنگٹ نکال کے حج کریں آپ غیر مردوں کو آپ کی چیرے پہ نگاہ نہیں پڑنے چاہیے ساری دنیا کی عورتیں فروغ کا پتہ ہے کھلا احرام پین کہ آتی ہے ایک جیسے احرام نہیں اور ہماری واحد عورتیں ہیں جو اپنے کہ آپ غصے بسر کریں اپنی آنکھ کو نیچے رکھیں تو عورت کو بھی آنکھ نیچے کرنے کا حکم ہے یہ بھی نہیں کہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ دیکھتی رہے مرد کو مرد کو بھی نیچے ہے عورت کو بھی نیچے لیکن عورت کا ایک ایک ایکسٹر چیز ہے کہ وہ ایکسٹر پردہ کرے ایک غیر مسلم عورت ہے وہ سارا پردہ کر کے آ جاتی ہے اس کی شناکت نہیں ہو رہی وہ جسوس نکل دی حرم میں چلے جا جا کے مام بلاسٹ کر دے نہیں وہ دیکھیں میں ایک باب کرتا ہوں نہیں میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ ایسا ایسا نام ان کی دور کے اندر ویزے ایسی نہیں لگتے وہ حرم میں داخل کیسے ہو گئی وہ سعودی عرب میں کیسے داخل ہو گئی ان کے دیکھیں کوئی طریقہ آج تک تو آیا نہیں چودہ سو سال ہو گئے چار ہزار سال ہو گئے حاج ہوتے ہوئے طریقہ آیا نہیں طریقوں کے اندیشوں پر بے پردگی کے احکامات جاری کر دینا یہ بھی تو اندیشہ ہے کہ جہازی غائب ہو جائے حاجیوں کا فضا میں تو یہ حاج پر ہی نہ جائیں نہیں ایسے نہیں اندیشوں پر شریعت نہیں چلتی شریعت احکامات پر چلتی ہے اندیشے تو ہزار ہو ہیں بھائی اندیشہ تو یہ یہ کہ حاجی نہ پورا ہو یہ نہیں ہو سکتا وہ جو حرم میں وہ چیکنگ کے لیے وہاں بیٹھے ہیں جو خواتین آپ پتا ہے متوہ خواتین مردوں سے زیادہ سکت ہیں وہاں کی ابھی ہماری پاکیز عورتوں کو ان کے ہاتھ نہیں لگے وہ جب اٹھا کے لے جاتی چیکنگ کرنے کے لیے پھر وہ پتا چلتا کہ وہ کیا چیز ہیں انہوں نے بڑی بڑی سبردست کواہ تھی نہیں دور تو نہیں جی جی کسر آپ کی نماز کسر ہو سارے پھر کم کی حساب سے آپ کی کسری ہوں کسری ہے